موسیقی سی بی آئی کی ٹیمز ممبئی میں موجود ہیں اور لگاتار تفتیش کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ سوشان سنگھ راجپوت نے آتما ہتیا کی یا پھر ان کی ہتیا کی گئی سب یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے اور اسے بیچ نیائے کی آواز بار بار صرف ان کے فینز نے ہی نہیں ان کی جو بولی ووڈ سے جڑے ہوئے ہیں لوگ انہی نے نہیں بہت ساری ہستیاں باہر نکل کر سامنے آئے اور ان کے لئے انصاف کی نیائے کی مانگ کی یہی اسے کڑی میں جڑتے ہوئے سوریش رہنا بھی سامنے آئے ہیں دراصل ان کی اور سے ایک تصویر یہاں پر ساجہ کی گئی ہے ٹویٹر پر یہ تصویر سوشان سنگھ راجپوت اور سوریش رہنا کی ہے یہ ایک پرانی تصویر ہے جسے سوریش رہنا نے ساجہ کیا ہے جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ it still hurts my brother کہ ابھی بھی دکھ پہنچاتا ہے but i know truth will prevail لیکن میں جانتا ہوں کہ سچائی کی جیت ہوگی اب یہ ایک طرح سے ایک اپیل ایک وشوا سوریش رہنا کا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپوت کو ان کے پروار کو ان کے پتا کو ان کے بہنوں کو ان کے فینز کو ان کے چاہنے والوں کو انصاف ضرور ملے گا وہ یہ ضرور جان پائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سوشان سنگھ راجپوت اب ہمارے بیچ پر نہیں ہے کس سٹیج پر لاکر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ آتمہتیا جیسا قدم اٹھانے کو مجبور ہو گئے یا پھر کہانی کچھ اور ہے سوریش رہنا کی اور سے یہ ٹویٹ جب یہاں پر کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اسے پسند کیا اور ایک ہیشٹاگ دراصل ہے جسٹس پر سوشان سنگھ راجپوت جو بہت لمبے وقت سے ٹویٹ کر رہا ہے اسی ہیشٹاگ کا استعمال سوریش رہنا نے یہاں پر کیا ہے آپ کو یاد ہوگا 15 اگست کو مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ ہی سوریش رہنا نے بھی انٹرناشنل کرکٹ سے سنیاس لے لیا تھا اور جب مہندر سنگھ دھونی کے اوپر پکچر بنائی جا رہی تھی ایم ایس دھونی جب بنی جس میں دھونی کا کردار سوشان سنگھ راجپوت نے ہی نبھایا تھا ان باتوں کو کرکٹرز بہت یاد کر رہے ہیں کیونکہ اسے جوڑ کر بہت دیکھ رہے ہیں ایم ایس دھونی کے کردار کو کیونکہ بہت ہی اچھے طریقے سے نبھانے میں سفل ہوئے تھے سوشان سنگھ راجپوت اور اسی وجہ سے ان دنوں کی جو یادیں ہیں کیونکہ ملاقات سوشان سنگھ راجپوت کے ضرور اس دوران ہوئی تھی اتمام پلیس سے کیونکہ اس فلم کی شوٹنگ بھی جاری تھی اور اب ایک ایک کر سب لوگ یہ گوہار لگا رہے ہیں یہ اپیل کر رہے ہیں کہ بہت وقت نہ لگے اور جل سے جلد نیائی یہاں پر سوشان سنگھ راجپوت کو مل سکے اور ہم بھی انڈیا نیوز پر لگاتار یہی بات کہتا رہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہے اور اس کے سبارتھن میں لگاتار بنا ہوا ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا رہا ہے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چانل سبسکرائب ضرور کیجئے